دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب آٹھ بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج کے جو پینل ہمارے ساتھ ہے بڑا تگڑا پینل ہے اور مفتی حسداللہ شہباز آج پہلے مہمانے میں ساتھ اور آپ بھی سینئر مفتی ہیں اساز الحدیث ہیں اور ساتھ ساتھ شعبت خصوصات جو سپیشلائزیشنز کا پوشن ہے جامت الرشید کا اس کے آپ اسیسنڈ ڈائریکٹر اور معامل مسئول اور معامل ذمہ دار کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماہر فلکیات بھی ہیں بڑی ماہرانہ گفتگو سنتے رہے ہیں آپ فلکیات کے موضوع پر اور آج کے دوسرے معزز مہمان آج کے جو پینل کا حصہ ہے میں مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر مفتی بھی ہیں دارالفتہ جامت الرشید کراچی کے اور ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی جو رائے ہیں وہ آپ کو اس کا تعارف مزید کروانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے تیسرے معزز مہمان کل کی طرح آج بھی پینل میں ہیں ہمارے ساتھ مفتی نوید اللہ صاحب آپ بھی معامل مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی سینئر استاذ ہیں جامت الرشید کراچی کے اور میں آغاز کروں گا آج کی نشست کا اور پہلا سوال مفتی حسداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائے گا لیکن میں اگین میں دہراتا چلوں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل سکے اس مستند پریٹ فارم سے تو آپ سیمپل سے طریقہ اس کو فالو کریں گے اور اس پروگرام کا حصہ بنیں گے طریقہ یہ ہے کہ اپنے فیس بک پر جانا ہے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ اور اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری لائف ٹرانسمیشن جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور اپنے سوال کے ساتھ اپنا اپنے علاقے کا نام لکھیں گے سیاسی نویت کے فرقہ وارانہ نویت کے جتنے بھی سوالات ہیں انہوں سے وائیڈ کریں گے گریز کریں گے تو آپ پہ ہر سوال انشاءاللہ العزیز جلد یا بدیر اس پروگرام کا حصہ ضرور بنے گا آج کا پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے اجمان سے ربیعہ صاحبہ نے مفتی حسداللہ شہباز صاحب اس کا جواب بنایت فرمائیں گے میری بھانجی کو گیس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے نماز میں وضو بار بار ٹوٹنے کی شکایت ہے کیا وہ ایک وضو میں نماز پوری کر سکتی ہے یا جتنی بار وضو ٹوٹے گا اتنی دفعہ وضو کرنا ہوگا برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مسئلہ ہے یہ پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے یہاں پر ایک مرتبہ پھر میں بیان کر دیتا ہوں تو اصل اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ خاتون معذور کے حکم میں داخل ہے یا نہیں اگر یہ معذور کے حکم میں داخل ہیں پھر تو مسئلہ آسان ہے ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کریں گے اور اس پوری نماز کے وقت میں جتنے بھی فرض یا سنت یا نفل پڑھنا چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ معذور کے حکم میں داخل نہیں ہیں تو جیسے ہی وضو ان کا ٹوٹے گا ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ معذور کے حکم میں داخل کیسے ہوں گی تو اس کا طریقہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ تجربہ کریں گے کہ ایک بار اچھی طرح وضو کر لیں کرنے کے بعد اس وقت کی نماز کے صرف فرائز وہ جلدی جلدی جتنی جلدی یہ پڑھ سکتی ہیں وہ فرائز پڑھنے کی کوشش کریں اگر ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ مثلا فجر کی نماز اگر ہے تو اس میں دو رکعت نماز پڑھنے کی ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر یہ معذور کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی لیکن اگر ان کو موقع نہیں ملا دو رکعت پوری کرنے سے پہلے پہلے پھر عذر پیش آ گیا پھر دوبارہ وضو کریں گی اور پھر وضو کر کے پھر کوشش کریں گی کہ میں کسی طرح وضو کے اندر ہی نماز پڑھوں لیکن پھر بھی ان کو وقت نہیں ملا اس طرح یہ کئی بار پوری نماز کے وقت میں تجربہ کریں گے اگر آخر نماز آخر وقت تک ان کو موقع نہیں ملا یہ پوری فرض نماز نہیں پڑھ سکیں ایک وضو سے تو سمجھو کہ اب یہ معذور کے حکم میں داخل ہو گئی ہیں اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ جیسے نماز کا وقت داخل ہوگا یہ وضو کر لیں گی اور اس سے فرائز پڑھیں نوافل پڑھیں سنت پڑھیں جو بھی پڑھیں تلاوت کریں سب کچھ کر سکتے ہیں جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا ان کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا پھر دوبارہ ان کو نئے اثرے سے وضو کرنا ہوگا لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف یہ جو عذر ہے مثلا یہاں ریح کا مسئلہ ہے تو اس ریح کے خروج سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں البتہ اگر انہوں نے پیشاب کیا یا تقاضی کیلئے چلی گئی یا کہیں سے خون نکل آیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا ان کا صرف جس عذر کی وجہ سے یہ معذور سمجھی جاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پیش آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا باقی تمام آزار سے وضو ٹوٹ جائے گا باقی تمام جتنے بھی نواقع سے ان سے وضو ٹوٹے گا تو یہ طریقہ ہے تو اگر ایک مرتبہ تجربہ کر لیں اور معذور کے حکم میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے لئے مسئلہ آسان ہے نہیں تو پھر ان کو ہر بار وضو کرنا پڑے گا ایک وضاحت فرما دیں یہ جو تجربہ کریں گے تو جو سنن ہے نماز کی وہ بھی شامل ہوں گی اس تجربہ سنت نماز کی آپ کریں نہیں سنتیں نہیں صرف فرائز وہ بھی اختصار کے ساتھ اس کا طریقہ بھی یہ ہوگا کہ یہ مثلا انہوں نے شروع کی ہے تکبیر تحریمہ اس کے بعد سبحانک اللہ مہو بحمدی کا چھوڑ دیں بے شک صرف صبح فاتحہ پڑیں ایک کوئی چھوٹی صورت پڑیں اور رکو بھی چھوٹا ترین کریں اور سجدہ بھی چھوٹا ترین کریں اور اتحیات پڑھنے کے بعد مختصر درود شریف اور مختصر دعا پڑھ کے یہ سلام پھیریں گے بس یہ طریقہ ہوگا لمبا درود لمبی قرات یہ اس کے اندر نہیں ہوگی جزاکونز بہت شکریہ بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے کہ جی کیا استحاذہ کی جو مریضہ ہے اس کے لیے ہر نماز سے پہلے پیڑ یہ کپڑا جو نجاست جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ نماز کے دوران دوبارہ خراج آتا ہے اگر ضروری ہوتا ہے تو سفر کے دوران نماز کے لیے کیا حکم ہوگا کیا ایسی مریضہ جو ہے وہ کذا روزے کذا نمازیں ادا کر لے یا بیماری ختم ہونے کے بعد کذا کرے گی لیس بیماری میں صرف فرض ہی ادا کرے یا نفل بھی ادا کر سکتی جو نجاست کپڑا تبدیل کرنے کی جو بات ہے اس کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ان کو اتنا وقت مل جائے گا ان کو یقین اگر ہے کہ اگر میں نے یہ پیڑ تبدیل کیا اور اس کے بعد مجھے اتنا وقت مل جائے گا کہ نماز پوری ہونے سے پہلے پہلے یہ پیڑ خراب نہیں ہوگا پھر تو ان کو تبدیل کرنا ہوگا تبدیل کرنا ضروری ہے لیکن اگر اتنا وقت نہیں ملے گا ان کو اور یہ سمجھتی ہے کہ میں جیسے ہی پیڑ تبدیل کر کے دوبارہ رکھوں گی تو دوبارہ سے آلودہ ہو جائے گا تو پھر ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی طرح نماز پڑھ لیں گی کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور پھر جب انہوں نے وضو کر لیا ہے اور یہ بظاہر معذور کے حکم میں ہی داخل ہیں تو پھر اس سے چاہے فرض نماز پڑھیں چاہے وہ قضا نماز پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے جب بہت شکریہ عبداللہ صاحب قطر سے پوچھتے ہیں اگلے سوال وضو میں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کب اور کیسے کرنا چاہیے ہاتھ کے انگلیوں کا خلال کرنے کے دو موقع ہیں ایک تیجے جس وقت آپ شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں اس وقت ہی خلال کر لیں کیونکہ ہاتھ دھونا شروع میں مسنون ہے تو سنت ادا کرتے وقت بھی خلال کر لیں دوسرا جو اس کا موقع ہے جیسے کہ بعض کتو فقہ میں لکھا ہوا ہے بیشتی زبر میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب آدمی ہاتھ کوہنیوں تک دھوے یعنی مو دھونے کے بعد جب ہاتھ کوہنیوں تک دھوے گا اس کے بعد پھر خلال کر لیں کیونکہ ہاتھ کوہنیوں تک دھونا یہ فرض ہے اور یہ خلال یہ تکمیل فرض میں سے ہے تو لہذا اس وقت خلال کر لیں یہ دوسرا موقع ہے اس کا ان میں سے چاہے آپ پہلے موقع پر خلال کر لیں چاہے دوسرے موقع پر خلال کر لیں آپ کی مردی ہے ایک تیسرا موقع بھی بعض لوگ خلال کرتے ہیں وہ یہ کہ مسہ کرنے کے بعد لوگ جو ہیں خلال کرتے ہیں وہ کوئی کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے وہ ویسے کہیں رواج پا گیا ہے ورنہ وہ کسی طرح مناسب نہیں ہے یا تو ہاتھ دھوتے وقت یعنی شروع میں ابتداء میں ہاتھ دھوتے وقت آپ خلال کریں اور یا پھر کونیوں تک ہاتھ دھو کر یعنی بازو دھونے کے بعد پھر آپ خلال کریں اور خلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں انگلیوں بھی تشبیق کی جاتی ہیں اس کو تشبیق کر دیں ایک مرتبہ ایسے کر لیں تو یہ کافی ہے بعض لوگ جو ہیں اس ایک انگلی کے پشت پر دوسری انگلیاں پھیرتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے تو آپ کی مردی چاہے اس طرح کر لیں چاہے اس طرح کر لیں کوئی متاجر نہیں ہے لیکن احادیث میں جو آیا ہے وہ تشبیق مین اللہ صاحبہ کا آیا ہے شبک مین اللہ صاحبہ تو تشبیق مین اللہ صاحبہ یہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے مسنون ہے بہت بہت شکر کوئیت خان شیر صاحب کا سوال ہے اگر کوئی شخص چار رکت فرض نماز پڑھے اور پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا اس کو نماز لوٹانی ہوگی دوبارہ پڑھنے ہوگی یا ہو جائے لیکن یہ تو بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن ظاہر ہے اگر ان کو ہم کہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو تو دوبارہ بھی یہی کیفیت ہوگی اور تیسری مرتبہ پڑھے گا پھر بھی یہی کیفیت ہوگی تو اس لیے اس کی نماز لوٹانے کا حکم تو بہرحال نہیں ہے نماز اس کے ذمہ سے فرض ساکت ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کم از کم تکبیر تحریمہ کہی ہے اپنے اختیار سے ارادے سے نیت بھی کی ہے اور امام کے پیچھے جیسے وہ کرتے رہیں وہ بھی کرتے رہیں تو لہٰذا ان کے ذمہ سے فرض تو بہرحال ساکت ہو گیا لیکن عموماً آج کل نماز میں بے توجہ ہی ہوتی ہے خوشو خضو اٹھ گیا ہے اس وجہ سے عام نمازیں یہی صورت اختیار کر گئی ہیں کہ آدمی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ باندھ لیتا ہے پھر جیسے آٹومیٹک مشین چلتی جا رہی ہے تو اس طرح یہ چلتا رہتا ہے جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ امام صاحب کہتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی تو یہ عام مرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کی مشک کرے کہ کس طرح اس کو چھیک کیا جاتا ہے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑے وہ پھر بتاتے ہیں کہ بھی کس طرح نماز کے اندر خشو اور خضو پیدا ہوگا ان کی ہدایات پر عمل کرے تو انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت فیلال نہیں ہے ٹھیک ہی جی بہت بشکریہ اور مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں انگلہ سوال ہے اسکوٹ لینڈ سے امہ حزیفہ صاحبہ پوچھتی ہیں غیر ملک میں باہر کسی ملک میں رہتے ہوئے کبھی غلطی سے سور کے گوشت کی کوئی چیز خرید کر کھانی تو کیا حکم ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سور کے گوشت کی کوئی چیز کھانی سے ان کی کیا مراد ہے بظاہر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ گوشت کھا لیا گیا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں آمیزش ہے سور کے گوشت کی لیکن پتہ نہیں چلا تو پھر یہ کہ غلطی سے کھا لینے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ نادانی میں جہالت میں پتہ نہیں چلا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے اور وہ کھا لیا ہے تو اس حوالے سے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جاہل تو ہے لیکن جاہل مقصر ہے یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس نے کوتا ہی کی ہے تحقیق کرنے میں تو وہ گناہگار ہے سخت اور اس کو استغفار کرنا چاہیے اور جو کچھ اس نے کھایا ہے اس کی تلافی بھی اگر ہو سکتی ہے تو اس کی بھی کوشش کریں مثلاً اگر قیہ کر سکتا ہے تو قیہ کر کے اس طرح کی حرام چیز کو نکالنے کا بھی روایات میں ذکریں اور یہ ان چیزوں اس طرح کا حکم یعنی تحقیق کا حکم ان چیزوں کے بارے میں جن کے اندر اصل حکم شریعت کا وہ حرمت کا ہے جب تک کہ ان کی حلت کے بارے میں اتمنان نہ ہو جائے تو گوشت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے خاص طور پر جو آدمی غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے اس کے لیے گوشت کی تحقیق کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ حلال گوشت ہے یہ ضروری ہے تو اگر اس میں انہوں نے کوتاہی کیا تو اس کوتاہی پر وہ گناہ گار ہیں اور اس پر ان کو استغفار کرنا ضروری ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ اگر تلافی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں اور اگر یہ گوشت کے علاوہ کسی چیز کا معاملہ تھا جن کے اندر شریعت کا اصل حکم عباحت کا ہے تو اس میں چونکہ تحقیق کرنا شرعن ان کے لیے ضروری نہیں تھا تو یہ جاہل قاسر ہیں مقصر نہیں ہیں تو اس صورت میں ان پر یعنی گناہ تو نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے بارال ایک بے احتیاطی بھی ہے تو آج کل کے جس طرح کا ماحول ہے کہ حرام بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور ہر طرح کی مصنوعات میں حرام کیا میزش ہے تو اس میں احتیاط اسی میں ہے تقوی یہی ہے کہ آدمی کسی چیز کے بارے میں اگر شبہ کا ہو تو اس کی تحقیق کرے اس کے بارے معلومات کرے جہاں تک ہو سکے تو استغفار کر لے اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے ٹھیک ہی جی بات بشکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے بنت عبداللہ صاحبہ نہیں اور بڑا لمبا سا سوال ہے اگر والے صاحب کہ اس پندرہ لاکھوں اور اس کے اس تین حصے کر کے کہا ہو کہ ہر کسی کی شادی کے لیے پانچ لاکھ ہیں اور ایک بچے کو اس کی شادی پر اس کا پورا حصہ کیش کی صورت میں دے دیا اور باقی علاہ سے اس بچے کی موجودگی میں کہا ہو کہ باقی پیسے دوسرے بچوں کی شادی کے لیے ہیں اب کیا والے صاحب کے لیے کہ باقی دو کو پورے پانچ پانچ لاکھ ہی دیں کیا وہ اس میں سے کچھ پہلے بچے کو دوبارہ سے دے سکتے ہیں اگر والے صاحب ایسا کرنا چاہیں تو کیا اولاد ان کو ان کا وعدہ یاد دلا سکتی ہے یا اولاد کو یہ حق نہیں ہے نہیں زکر والے صاحب رضا مند ہو جائیں تو کیا باقی دو بچے کیش مانگ سکتے ہیں یا جیسے والے صاحب دینا چاہیں ویسے ہی لینا ہوگا ان کو جی اس وآل کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو تو ان کے والد صاحب کے حوالے سے ہے کہ والد صاحب کے حوالے سے شریعت شریعہ حکامات کیا ہیں تو اس میں یہ ہے کہ والد صاحب اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں وہ اس کی حیثیت میراس کی نہیں ہوتی ماز ہبا اور گفٹ کی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ گفٹ کے حوالے سے بھی شریعت کے حکامات یہ ہیں کہ اس میں بھی اپنی اولاد کے درمیان برابری کی جائے بلا وجہ کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ دیا جائے البتہ اگر کسی وجہ سے کم و بیش دیا جائے تو اس کی بھی شران گنجائش ہے مثلا انصاف برابری کرنا ضروری نہیں ہے انصاف کرنا ضروری ہے اگر ایک بچہ مثلا ایسا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بارال بلا ضرورت کسی ایک کو زائد نہیں دینا چاہیے تو اگر ان کے والد صاحب نے کسی ایک بچے کو اس کے شادی کے موقع پر کوئی رقم دی ہے تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس موقع پر شادی کے موقع پر وہ اتنی ہی رقم دیں اور خاص طور پر جبکہ وہ وعدہ کر چکے ہیں تو وعدے کا بیشری حکم یہ ہے کہ جب ایک آدمی وعدہ کر چکا ہو تو اس وعدے کو دیانتاً پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان کے لیے تو یہ دونوں حکم ہیں لیکن جہاں تک خود ان کے حوالے سے شریعت کے حکامات کا تعلق ہے کہ ان کو مطالبہ کرنا چاہیے یا نہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کو اپنے والدین سے کسی بھی طرح کے مالی حق کا مطالبہ کرنے کا ان کی زندگی میں کوئی حق نہیں اور اخلاقی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اولاد انسان کے محسن ہوتے ہیں انسان کے دنیا میں آنے کا سبب وہی بنتے ہیں اگر انسان ساری زندگی ان سے کچھ لینے کی وجہے ان پر خرچ کرے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اس لیے اولاد کو مطالبہ زیب بھی نہیں دیتا البتہ اس طریقے سے مطالبہ کرنا کہ جس سے ان کا دل نہ دو کے اور ان کو ان کا وعدہ دلانا یاد دلانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ یاد دلا سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ یہ اگر وقتی طور پر وہ رقم جو ایکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے وہ خرچ کر لیتے ہیں اور بعد میں کئی اور سے انتظام کر کے ان کو پانچ لاکھ دے رہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے تو اس لیے ابھی اگر ضرورت ہے اور وہ ضرورت کی وجہ سے وہ اس بیٹے کو اور دینا چاہتے ہیں تو اس پر ان کو احتراز نہیں کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بعد میں کئی اور سے انتظام کر کہ مجھے جو وعدہ کیا گیا رقم ہے وہ مل جائے گی تو ان کو حسنہ رکھنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ حسن تدبیر سے والد کو وعدہ دلانا چاہیے ان کا دل نہیں دکانا چاہیے ٹھیک ہے جب بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے میرا خیال ہے کہ یہ سوال دبائی سے ہے کسی نے صاحب نے پوچھا ہے میں نے گھر کی تعمیر کے لیے ایک قریبی رشتہ دار سے جی کافی بڑی رقم ادھار پر لی جس کا تین سال بعد واپسی کا وعدہ کیا اگر میں واپسی میں انہیں کچھ اضافہ دینا چاہوں تو کیا وہ سود ہوگا اس رقم پاکستانی روپے میں لی تھی مگر دل میں ارادہ کیا تھا کہ یو اے ای درہم لیے ہیں اب درہم کی ویلیو کافی بڑھ چکی ہے اگر میں اس کی واپسی اپنے ارادے کے مطابق پاکستانی روپے میں اضافہ کر کے دوں تو کیا حکم ہوگا جی سود کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود اس کو کہتے ہیں جس کو پہلے سے باقیادہ شرط کر کے مطالبہ کر کے لیے جائے تو اگر پہلے سے اس طرح کا ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے انہوں نے ان کو قرض حسنہ دیا ہے ان کے ساتھ ایک خیرخائی کی ہے تو یہ اگر ان کے حسان کے بدلے میں واپسی کے وقت ان کو کچھ زائد دیتے ہیں جو چاہے یہ وہ دنانیر میں دیں یہ ریال میں دیں یا یہ روپے پیسے میں دیں پاکستانی روپے میں اس میں شرط کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ اچھی بات ہے اس کو قضائے حسن کہا جاتا ہے یعنی اچھی طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا اس میں ان کو ثواب ہے سواب ملے کے بہت شکریہ محمد محمد الدین صاحب بحول پر سے پوچھتے ہیں میں آن لائن کام کرتا ہوں جس میں پچاس ڈالر کا ایڈ پیک خریدنے کے بعد کمپنی اس کے بدلے اگلے پچاس دنوں کے اندر مجھے پچپن ڈالر دیتی ہے کمپنی کے پالیسی کے مطابق ضروری نہیں کہ مجھے پچپن ڈالرز ملیں کم زیادہ بھی مل سکتے ہیں اس کے لئے مجھے روزانہ دس ویب سائٹس پر جا کر اشتہار دیکھنا ہوں گے اگر نہ دیکھوں تو کمپنی مجھے کچھ نہیں دے گی کیا اس طرح کی آمدنی اور یہ معاملہ جائز ہے جی یہ تھوڑی سی وضاعت اس معاملے کی میں کر دوں کہ یہ فیوچر نیٹ پورٹل کے نام سے سماجی رابطے کی یہ کیسے ہی ویب سائٹ ہے جیسے کہ یوٹیو فیس بک وغیرہ ہے اور اس کی مختلف خدمات میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سارفین کو اپنے ویب سائٹ پر اشتہارات لگانے کی سہولت دیتی ہے لیکن اس سہولت یہ سہولت وہ مفت نہیں دیتی لگانے کی سہولت کے دینے کے لیے وہ تھوڑی سی فیس بھی وصول کرتی ہے اور اسی فیس کی وجہ سے یہ اس کو یہ نام دے رہے ہیں کہ پورٹل ایڈ پیک خریدنے کا نام دے رہے ہیں تو یہ اصل میں شریح لحاظ سے تو اجارے کا ایک معاملہ ہے ایڈ پیک خریدنے میں خریداری کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ شریح والے سے درست نہیں ہے اجارے کا معاملہ ہے اور جائز ہے پھر ان کی کچھ اور خدمات بھی ہیں کہ وہاں پر آپ اشتہارات پہ اگر کلک کرتے ہیں روزانہ تو وہ اپنے ریوینیوں میں سے یعنی جو ان کا منافع ہوتا ہے اس میں سے تبروان وہ کچھ کم و بیش دیتے ہیں تو اس میں بھی شرعان کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس سارے معاملے کا ایک پہلو ریفرل بنانا بھی ہے کہ یہ آگے اور گاگ بناتے ہیں اور اس معاملے میں شریح والے سے یہ شرط ہے کہ پہلے درجے کا جو ریفرل ہوتا ہے اس ریفرل کے نتیجے میں جو پہلی خریداری ہوتی ہے اس خریداری کا کمیشن تو یہ وصول کر سکتے ہیں البتہ اس کے بعد کی خریداریاں یا دوسرے تیسرے چھوتے درجے کے جو ریفرل بنائے جاتے ہیں تو ان کا کمیشن لینا جائز نہیں ہے تو اس حوالے سے ہمارے دارالفتہ کا ایک تفسیری تحقیقی فتوہ بھی موجود ہے اگر ان کو وہ فتوہ یہ منگوالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے آسک ایٹ المفتی آن لائن ڈاٹ کام پر یہ ایمیل کرنے اور اس مسئلے کا ذکر کرنے تو ان کو وہ فتوہ بھیج دیا جائے گا ٹھیک بہت بشکریہ اور لبی فاروق صاحب کا سوال ہے گلا کسی کمپنی سے اس کمپنی کے لیے کلائنٹ سازی پر مقرر کمیشن لینے کے بارے میں کیا حکم ہے یہ انام ہوگا یا پھر اجرت ہوگی یا کسی اور زمرے میں آئے گا جبکہ کمپنی سے بونس کا نام دیتی ہے نیزہ اگر کوئی کمپنی کچھ پیسے انویسٹ کروا کر ہر ماہ ایک تیش شدہ رکم بطور پروفٹ دے تو کیا ایسی انویسٹمنٹ کرنا جائز ہوگا یہاں تک ان کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو کلائنٹ سازی ایک جائز خدمت ہے اگر یہ خدمت کوئی کسی کمپنی کو فرام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ تیش شدہ کمیشن یا فکس یا فیصدی کمیشن وہ اس پہ لے سکتا ہے اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے باقی اس کو نام بونس کا دیا جائے یا کمیشن کا دیا جائے یا عجرت کا دیا جائے اس سے معاملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے البتہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے تے کر کے اور بتا کر لینا چاہیے جتنا بھی ہو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں اجمال ہے اچھی طرح یہ سوال واضح نہیں ہے اگر ان کی مراد وہ معاملہ ہے جو فنڈ کی صورت میں ہوتا ہے کہ ملازمین کے تنخواہ سے جو ہر سال ہر مئینے کچھ تنخواہ کرتی ہے اور اس کو کاروبار میں لگا کہ کمپنی بعد میں اس کو زائد کر کے واپس دیتی ہے تو اس کی تو گنجائش ہے لیکن اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ملازمین کے ساتھ باقیدہ کوئی معاہدہ کمپنی کا نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرف سے ایک تبرع عن وہ اپنے ملازمین کو کچھ دیتی ہے ہر مئینے اور اس کے لئے اس نے یہ انتظام کیا ہے کہ کچھ رقم کاروبار میں لگائی ہے تو اس کی بھی اس صورت میں بھی گنجائش ہے اور البتہ اگر یہ ایسا ہے کہ ملازمین سے کچھ لے کے انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ فکس کر کے کچھ رقم دی جاتی ہے تو پھر یہ ایک سودی معاملہ ہوگا اس صورت میں اس کی تفصیلات ان کو ذکر کر کے دوبارہ سواد کرنا چاہیے بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب خضر نوید صاحب کے سوال لاہور سے کیا قرآن پاک کی تلاوت کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لئے ہیں یعنی جگہ کا پاک ہونا کپڑوں اور جسم کا پاک ہونا اور سطر کا چھپانا وغیرہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کے لئے جو شرائط ہے ظاہر ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لئے یہ بھی یہ عداب ضروری ہے کہ آدمی کبلہ روخو کر بیٹھ جائے یہ قرآن مجید کے عدب کی ریایت رکھیں اور ساتھ میں پاک صاف کپڑے پہن لے جگہ صاف ہو اور اسی طرح طہارت ہو اور سطر چھپا ہو تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے عداب میں سے ہے البتہ ایک ضروری شرط جو نماز کے لئے جس طرح شرط ہے اور وہ تلاوت کے لئے بھی شرط ہے وہ طہارت ہے جو شخص جس کو غسل کی ضرورت ہو وہ تو ظاہر تلاوت نہیں کر سکتا اور قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی طرح جس شخص کو فقط عضو کی ضرورت ہے عضو نہیں ہے تو وہ زبانی تو تلاوت کر سکتا ہے لیکن قرآن کریم کو وہ بھی آت نہیں لگا سکتا تو یہ ضروری شرط کے درجے میں ہے طہارت باقی جو چیزیں یعنی قبلہ رخ بیٹھنا یہ جگہ پاک ہونا اسی ذرہ کپڑے پاک ہونا یہ قرآن کریم کی تلاوت کے عداب میں سے ہے شرائط نہیں ہے مکہ مکرمہ سے محمد ممتح صاحب کا سوال ہے سورہ واقعہ کی تلاوت رزق میں برکت کے لیے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا اس کی فضیلت وہی جو مشہور ہے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ درمیان حاصل ہوتی ہے سورہ واقعہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے ظاہر ہے ثواب کی نیت سے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت جو ہے صبح شام ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے البتہ رزق کی برکت کے پسے منظر میں جو یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو حدیث میں وہ یہ آیا ہے کہ اگر کوئی رات کو پڑھ لے تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے تو علمائے لکھتے ہیں کہ مغرب یا اس کے بعد عشاء کو آدمی پڑھ لے تو اس حدیث کی وجہ سے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے تو یہ فضیلت جو ہے جس حدیث میں منقول ہے اس میں رات کی قید ہے تو اس لئے مغرب مغرب کے بعد عشاء اس وقت میں پڑھ لے تو رزق میں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہی شبت بشکریہ ریزوان علی شاہ صاحب کا سوال امان صحرہ سے والدین کی بات ماننی چاہیے جو کام ہے وہ کرنا چاہیے دیکھیں والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور نماز بھی اہم فریضہ ہے نماز کو چھوڑنا تو کسی حالت میں بھی ٹھیک نہیں ہے البتہ اس میں کے وقت میں تھوڑی سی تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کام کی نوعیت کو دیکھ لیں اگر ضرورت اس طرح کی ہے کہ اس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو اسے حرج لازم آتا ہے والدین کو بہت سخت ضرورت ہے تو وہ کام کر کے پھر اپنی جماعت اپنی نماز پڑھ لیا لیکن اگر وہ کام اس نوعیت کا ہے کہ آدمی اس کام کو مؤخر کر سکتا ہے جس کو ہر سمجھدار آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام اگر میں نہ کروں تو اسے کوئی حرج لازم نہیں آتا تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد وہ کام کر لینا چاہیے ٹھیک ہی جبت بشکریہ اور یہ ایک نامعلوم سائل ہیں احرام کی حالت میں بے خیالی کے اندر جی لیمن میکس ڈش واشنگ لیکویڈک ہوتا ہے برطن دونے والا اسے بوتلیں دھو دیں جی اس میں خوشبو ہوتی ہے تو کیا دم دینا ہوگا یا صدقہ لازم ہوگا اسی طرح بچے کے ہاتھ سے ٹوٹ پیسٹ لیتے ہوئے ہاتھ میں ٹوٹ پیسٹ کا کچھ حصہ لگ گیا کچھ ضرورات تو اس کا کیا حکم ہوگا پہلے جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں پر کوئی محک مقصود نہیں ہے وہ اگر ہاتھ پر لگ گئے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کے مقدار صدقہ دے دیں ٹھیک ہے اور جو دوسرا مسئلہ ہے ٹوٹ پیسٹ والا تو ٹوٹ پیسٹ میں خوشبو جو ڈالی جاتی ہے اس کے مقابلے میں وہ صفائی والے مواد زیادہ ہوتا ہے خوشبو وہ مغلوب ہے اور وہ مواد غالب ہے تو اگر وہ ہاتھ پر لگ جائے تو اس سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے ٹھیک بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے شفیق خان صاحب کا انڈیا سے قرآن کریم میں بی بی کو ماں کہنے کی ممانات آئی ہے اگر کسی نے اپنے بی بی کو غلطی سے مزاک میں یا پھر غصے میں ماں کہہ دیا تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہوگا سر یا نہیں یہ الفاظ کہ دیئے ہے تو اس سے ظہار بھی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے آدمی پر کفارہ و غلط لازم آیا اور اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے البتہ اگر کوئی علاقہ اس طرح کہ وہاں کے عرف کے مطابق لوگوں میں معاشرے میں جو عرف ہوتا ہے اس کے مطابق یہ الفاظ طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں اور یہ سب لوگ یہی سمجھتے ہو کہ جب یہ الفاظ کہہ دیے جائیں تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ شخص طلاق دینا چاہتا ہے یعنی عرف میں وہ الفاظ طلاق کے لیے ہی سمجھے جاتے ہو تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس ایک طلاق سری واقع ہو جائے گی طلاق رجی واقع ہو جائے گی اور یہ عورت کے ساتھ پھر یہ عدد کے اندر ہی رجوع کر لے اور زبانی طور پر رجوع کر لے یا اس طرح ہو کہ ہم اس طریقے سے بھی رجوع ہو سکتا ہے تو پھر یہ رجوع کرنا لازم ہوگا رجوع کرنا لازم ہوگا بہت شکریہ محمد صدیق صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میرے کزن نے اپنی بیوی سے کہا اگر تم اپنے میکے گئی تو تین طلاق یہ الفاظ ایک ہی دفعہ کہے طلاق کو الگ الگ نہیں کہا اس صورت میں کیا حکم ہوگا سر اگر وہ چلے گی شرط اور جزا کی صورت میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر تم وہاں گئی تو تین طلاق ہے تو لہٰذا اس خاتون کو یہ چاہیے کہ وہاں نہ جائے تاکہ یہ طلاق سے بچ جائے بالفرض اگر وہاں وہ چلی جاتی ہے تو تین طلاق کے الفاظ کے تو اس خاتون پر تین طلاق واقع ہو جائے گی اور پھر یہ صورت میں یہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح پس میں ختم ہو جائے گا اور یہ طلاق مغلزہ ہو جائے گی مغلزہ ہو جائے گی بہت بہت شکریہ جی اور مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدمت پر اگلہ سوال ہے حمید اللہ صاحب قابول سے پوچھتے ہیں جو نمازیں لمبی ہوتی ہیں جیسے فجر کی نماز یا تراویی ایسی نماز میں جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا ان کی سوچ ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سوچ جائے گی ہے ایسی حالت میں کیا سوچا جائے یعنی وہ سوچ پوچھ رہے ہیں کہ چلو سوچ جب جائے گی تو کیا اچھی سوچ بتا دیں جس سے نماز کی فضیلت میں کم ہی نہ ہو مثلا آخرت کائنات یا کچھ اور دیکھیں اس میں کوئی چیز سوچنی تو ٹھیک نہیں ہے حال بتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھو کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو اور اگر اتنا استہزار نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی تو بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے استہزار کرلو تو جب آدمی کسی بڑے آدمی کی مجلس میں جاتا ہے عام دنیاوی معاملات میں بھی اور جو جانے والا ہے اس کو پتا ہو کہ یہ جو بڑا آدمی ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت تو وہاں بڑے خشو خضو سے عدب سے احترام سے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر بھی نماز میں یہ استہزار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ہر ہر حرکت کو سکنت کو اور اٹھنے کو بیٹھنے کو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور میرا ذہن کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں میرے دل کی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں اگر ذہن میں یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ خود و خود نماز کے اندر استہزار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جنید فاروقی صاحبی شعور سے پوچھتے ہیں مدینہ منورہ کا نقشہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا قبع گمبد بھی ہے اگر نماز میں سامنے لٹکا ہوا ہو تو کچھ خرابی تو نہیں ہوگی نماز دیکھیں اس سے ظاہر ہے کہ بظاہر ان کو سامنے لٹکنے سے تشویش ہو رہی ہے اور نماز میں توجہ اس کی طرف جا رہی ہے تو قبلے کی جانب میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے جس سے نمازی کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو لہٰذا یا تو یہاں سے ہٹ کر کوئی دوسری جگہ نماز پڑھیں یا پھر ان کو ہٹا کر دائیں بائیں دوسری جگہ لگا دیئے چاہے بہت بہت شکریہ محمد عبدالعہ صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ کسی شخص کی نماز سوتے ہوئے میں سونے کی حالت میں قضا ہو جائے تو جب اس کو جاگ آیا تو اسی وقت اس کو ادا کرے یہی اس کا وقت ہے یہ وضاحت فرما دیں کیا وہ شخص اس نماز کو قضا کی نیے سے ادا کرے گا اور کیا اس وقت میں وہ صرف فرض ادا کرے گا یا سنتیں بھی ادا کرے گا ان کو اشکال شاید اس وجہ سے ہے کہ حدیث شریف میں جو یہ الفاظ آگئے ہیں جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لے یہ اسی کا وقت ہے فائن نزالی کا وقت اس سے ان کو اشکال ہو گیا کہ شاید اگر سو کر اٹھا ہے بارہ بجے تو بارہ بجے جب فجر کی نماز پڑے گا تو اب فجر کا وقت ہے تو یہ ایسا نہیں ہے فائن نزالی کا وقت ہا کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی اب وقت ہے اور اسی وقت آپ پڑھ لیں اس کو اور ظاہر ہے یہ قضا یہ ہوگی وقت نکل گیا ہے اس کا حالبتہ اگر اس نماز کا وقت باقی ہے تو پھر اس کی ادا سمجھی جائے گی اگر نماز کا وقت باقی نہیں یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ خود بہت قضا ہی سمجھی جائے گی اس کے ساتھ قضا کا لفظ بولنا ضرور نہیں ہے یہ کہتے ہیں میں آج فجر کی جو نماز تھی میری رہ گئی وہ پڑھتا ہوں بس ہی تنہیں کافی ہو جائے گا ٹھیک بہت بشکریہ اور ستارہ شعیب صاحبہ کا جو سوال ہے ڈیرہ غازی خان سے جواب کل ہو چکا ہے اس کا اور جائز نہیں ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے سوال ہے جی محمد صاحب کا سعودی عرب سے کیا ایک بندہ ایک میت کا جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے مثلا ایک بندہ سعودی عرب میں مرہ فوت ہوا اور اس کا بھائی جو میت کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے تو کیا وہ یہاں پاکستان میں جب آئے گا تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اہل سنوالجماعہ نفیہ کے نزدیک نماز جنازہ دو بار پڑھنا مکروح ہے ٹھیک نہیں ہے البتہ ایک صورت ہے کہ کہیں ایک مرتبہ نماز جنازہ لوگوں نے پڑھ لیا اور اس میں اس کا جو اثر ولی تھا انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اس کی اجازت کے بغیر انہوں نے نماز جنازہ پڑھ لیا اب وہ دوسری جگہ جنازہ کو اٹھا کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں ولی خود اپنی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو ولی دوبارہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے یہ تو ایک صورت ہے پڑھنے کی دوبارہ لیکن جو شخص وہاں پہلے نماز جنازہ میں شریک تھا اب دوبارہ سے اس نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک مرتبہ ہی نماز جنازہ ہوتی ہے دوبارہ نماز جنازہ یہ گوہ ہے کہ نفل ہوگی اور نفل نماز جنازہ مشروع نہیں ہے جو دوبارہ شریک نہیں ہونا چاہیے جو لوگ پہلے شریک نہیں تھے وہ دوبارہ اس ولی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اور اگلا سوال ہے جی کہ کیا بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کرنا خلاف عدب ہے یا اس کا تعلق عرف سے ہے کیونکہ یہاں زیادہ در لوگ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑو اگر کوئی اس نیت سے بائیں ہاتھ پر بھی ذکر کرے کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا دیکھیں یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام تھے ان کاموں کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے سیدھا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے جو کام بظاہر اچھے نہیں سمجھ جاتے جیسے ناک صاف کرنا ہے یا استنجا کرنا ہے تو ان کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو تسبیح کرنا یہ بھی ایک اچھا کام ہے اور برکت والا کام ہے لہذا اس کے لئے بھی سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے یہ تو ہوا اصل اصولی جواب لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تسبیح جو کی جاتی ہے اس میں مقصود گننا ہوتا ہے جب گننا مقصود ہے تو گننے کے لئے عرب میں جو رواج تھا وہ یہ کہ وہ سیدھے ہاتھ کے اوپر سو گنتے تھے یعنی یہ تین انگلیاں اکائی کے لئے استعمال ہوتی تھی اور یہ دو گنیاں دہائی کے لئے استعمال ہوتی تھی تو سیدھے ہاتھ پہ وہ سو گنتے تھے اور الٹا ہاتھ جو ہے اس کے اوپر پھر وہ ایک سو دو سو تین سو اور نو سو پھر ایک ہزار یہ دس ہزار تک گنتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک سو سے لے کر دس ہزار تک الٹا ہاتھ استعمال ہوتا تھا اور ایک سو تک گنتی کے لئے یہ استعمال ہوتا تھا سیدھا ہاتھ اور تسبیح عموماً ایک سو کے اندر اندر ہی کی جاتی ہے تو لہذا وہ ساری اسی ہاتھ پر پوری ہو جاتے ہیں اس لئے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الٹا ہاتھ استعمال کر ہی نہیں سکتے الٹا ہاتھ استعمال کرے ایک آدمی اگر پانچ سو مرتبہ کوئی تسبیح کرنا چاہتا ہے ہزار مرتبہ دو ہزار مرتبہ گرنا چاہتے ظاہر اس کے لئے الٹا ہاتھ بھی استعمال کرے گا تو الٹا ہاتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور خصوصاً یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نیت سے آدمی اُلٹے ہاتھ پر تسبیح کرے کہ وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کوئی حرج نہیں ہے کر لی جائے یہ ہاتھ بھی ایک عام آزامے سے کوئی عضو ہے اس کے ساتھ بھی تسبیح کر لی جائے تو حرج نہیں اس میں ٹھیک بہت بہت شکریہ اور اگلے سوال نور الین صاحبہ کا امریکہ سے تقوی کیا ہے سب اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا کوئی اچھا درست طریقہ تقوی جو ہے نا اس کا مختصر سی تعریف اس کی میں اگر کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے اور جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے وہ کام کر لے تو بس یہی تقوی ہے مثلا شریعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے روزہ رکھے حج کرنے کا حکم دیا ہے حج کرے زکاة دینے کا حکم دیا ہے یہ سارے کام کرتا رہے اسی طرح جتنے بھی اخلاقِ حمیدہ ہیں اچھی عادات اچھے اور صاف ان کو اپنا لے اور جو اخلاقِ رزیلہ ہیں عاداتِ رزیلہ بری عادات ہیں ان کو چھوڑ دے بس یہی تقویٰ ہے اور تقویٰ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے بس اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے کہ آدمی اپنا ہر ہر لمحہ وہ اس طرح بنا دے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے تو بس یہی تقویٰ ہو جائے گا واقعی رہے گا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے تو شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی اس شکر میں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں مانیں کہ اللہ نے جو جو احکامات دی ہیں وہ ماننے لگ جائے اور جن چیزوں سے روک آئے وہ ان سے رک جائے تو یہی شکر ہے ایک آدمی اگر کسی انسان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا فقط زبان سے شکریہ شکریہ کے طرح اور جب وہ کوئی کام کہے تو نہ کرے جس کام سے وہ روکے تو نہ روکے تو اس کو تو شکریہ آدھا کرنا نہیں کہیں گے تو اگر آپ محض زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں لیکن جو گناہ کے کام میں وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں اور جن باتوں کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے تو یہ شکریہ آدھا کرنا ہوگا ہے کہ نہ آدھا کرنے کے برابر ہوگا بہت بہت شکریہ وجیحہ یوسف صاحبہ کا سوال ہے کہتی ہیں جدہ سے وہ پوچھ رہی ہیں سوال کہ ہم یہاں سے گھر سے جدہ سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں احرام باندھ کر ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بیٹا ہے ہمارا اس کے ساتھ عمرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تنگ کرتا ہے وہاں پہ ایکیناً چھوٹا بچہ ہے اگر میں صرف احرام میں نکلوں عمرہ کریں صرف میرے ساتھ ایک سفر ہے چونکہ وہ تے کر لیں تو کیا جائز ہوگا جدہ ہل میں واقع ہے تو لہذا ہل سے آدمی حرم میں بغیر احرام کے جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے میاں کا ارادہ نہیں ہے عمرہ کرنے کا اور ویسے ہی وہاں ان کے ساتھ چلا جاتا ہے بطور ساتھی کے یا سفر کے رفیق کے تو کوئی حرج نہیں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں بہت بشکریہ مہین الدین صاحب بھی جدہ سے پوچھتے ہیں سوال ایک صاحب بہت مالدار ہے مگر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں انہیں منع کرو تو حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں اس بارے میرا حنمائی فرمائے کہ مالدار شخص کو کیسی بودھ و باش رکھنی چاہیے دیکھیں مالدار آدمی کو کم از کم ایسی بودھ و باش رکھنی چاہیے کہ اس کا غناء اس کے جسم سے ظاہر ہو ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ چندہ دینا شروع کر دیں یا اس کو مسکین سمجھ کر اور اس کو لوگ خیرات دینا شروع کر دیں ایسا ایسی شکل نہیں بنانی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اچھا لباس پہنا ہے حتیٰ کہ ایک کمیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا دو سو درہم کا خریدہ تھا تقریباً چالیس ہزار روپے آج کل کے اعتبار سے تو اتنا اور ایک جوڑے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی نے حدیعہ کیا تھا اور جنہوں نے حدیعہ کیا تھا انہوں نے وہ جوڑا ایک سو اونٹ دے کر خریدا تھا ایک سو اونٹ دے کر وہ جوڑا خریدا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کیا اور آپ وہ جب وفود آتے تھے باہر سے وفود آتا تھا تو اس وقت وہ پہنا بھی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین الگ الگ قسم کے جوڑے تھے ایک تو عام پہننے والے تھے اور ایک وہ جوڑا تھا جو جمعہ کی دن پہنتے تھے اور ایک وہ جوڑا تھا جو وہ فود کے آنے کی وقت پہنتے تھے یعنی باہر سے کوئی مہمان آتے تھے تو پھر پہنتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اچھا پسند کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹا پھوٹا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوں حالبتہ کسی کے پاس نہیں ہے تو جیسا بھی ہے وہ پہن لے لیکن اچھا لباس پہننا چاہیے تاکہ لوگ فقیر نہ سمجھیں اس کو اور یہ آپ نے شکر کی جو ادا کرنے کی بات ابھی پیچھے گئے تو شکر ادا کرنے کے ایک طریقے یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کی جسم سے بھی اظہار ہو آپ کی جسم سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ میرے پاس پیسے ہیں ایسا نہیں کہ لوگ مجھے فقیر سمجھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتحاب شاہ صاحب میراج احمد صاحب کا سوال ہے انڈیا سیسر کیا پریس الیکٹرونک میڈیا یا ٹی وی میں اکاؤنٹ کے طور پر کام کرنا شرن جائز ہے اثر انکم تو اشتہار سے ہوتی ہے لیکن کچھ انکم کسی کو فیور کر کے یا نیوز کو دبا کر بلیک میلنگ اس کو ہم شورٹ کہہ سکتے ہیں اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو کیا خیال ہے دیکھئے جی جائز کام اور جائز خدمات کی ایڈورٹائزنگ کرنا جائز طریقے سے یہ ایک جائز عمل ہے اور اس جائز عمل کو کرتے ہوئے اگر کوئی پریس یا ٹی وی جو ہے وہ کمائی کرتی ہے اشتہارات سے تو اگر ایسی جائز احمدن اس کے کمائی میں غالب ہو تو اس کے اکاؤنٹنٹ کے لیے اس اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرنا اور اس کے لیے اس طرح کے مال سے اس طرح کی کمپنی سے تنخواہ لینا جائز ہے البتہ اگر حرام کاموں کی حرام اشتہارات کی آمدن زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں اس اکاؤنٹنٹ کو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ جو میں محمد صاحب کراچی سے پوچھتی ہے اگر کوئی یوٹیوب پر ناد بیان یا حرم شریف کی نماز یا تلاوت قرآن اپلوڈ کرے اور اسی طرح پیسے کمائے تو اس آمدنی کا کیا حکم ہوگا اسی طرح ٹی وی چینلز پر ناد پڑھ کر یا بیان کر کے اجرت لینا کیسا ہے یوٹیوب وغیرہ پر کوئی سافٹ ڈیٹا اپلوڈ کرنا اور اس کا کوئی معاوضہ لینا یہ تو جائز ہے بے غبار ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے وہ ناد ہو یا تلاوت ہو یا دوسرا بیان دینی وغیرہ جہاں تک انہوں نے دیگر کاموں پر کرنے پر یا سنات سنانے پر یا بیان کرنے وغیرہ پر عجرت کام لینے کا حکم پوچھا ہے تو اس کے حوالے سے شریعت کا اصل اصول یہ ہے کہ وہ کام وہ دینی کام کہ جن پر تنخواہ اور عجرت کو جائز نہ قرار دینے کی صورت میں دین کا جو نظام ہے وہ درام برام ہونے کا خطرہ ہو اور وہ شاعر دین میں سے ہے تو اس پر تو ضرورت کے وقت ضرورت کی وجہ سے اجارہ کا معاملہ کرنا اور عجرت لینا جیسے امام کے لیے مدرس کے لیے اس کی گنجائش ہے معزن کے لیے البتہ ناد خانی کوئی ایسا دین کے شاعر میں سے نہیں ہے کہ اگر اس پر باقیدہ معاوضے کو جائز نہیں کہا جائے گا تو اس کی وجہ سے کوئی نظام میں خلل آ جائے گا تو اس لیے اصل اصولی طور پر ناد خانی پر معاوضہ عجرت جو ہے وہ باقیدہ تے کر کے کہ مثلا ایک ناد کے میں اتنے پیسے لوں گا دو نادوں کے اتنے پیسے لوں گا یہ اصولی طور پر جائز نہیں البتہ جب ایک ناد خان کو بلائے جاتا ہے کسی جگہ ظاہر ہے کہ وہاں تے کر کے وہ کچھ لے سکتا ہے اسی طریقے سے انام و اکرام کے طور پر اگر اس کو دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسان بن صحابید رضی اللہ عنہ کو ناد سنانے پر ایک چادر بطور انام کے دی تھی تو اس طرح انام کے طور پر بھی لی جا سکتی ہے البتہ چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ باقیدہ کوئی اصاد دین کا شعار نہیں ہے تو اس لیے اس پر قبائی کو باقیدہ ایک پیشہ بنانا اور خاص طور پر فینات دے کر کے لینا یہ اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی سعودی عرب سے حسان صاحب کا سوال ایک ڈرائیور نے ہمیں پانی کی بوتلیں دی ہیں اس کو کمپنی ہر ٹری پر مسافروں کے لیے ایک باکس دیتی ہے مسافر نہ ہونے کی وجہ سے وہ باکس مجھے دے کر گیا ہے میں وہ پانی پی سکتا ہوں جبکہ الگ ٹری پر اس کو الگ باکس دیا جاتا ہے اگر نہیں پی سکتا تو اب کیا کیا جائے کیونکہ واپس بھی نہیں کر سکتا ڈرائیور دوسری شہر میں ہے دیکھیں اس کا دارومدار کمپنی کے قوائد زوابط پر ہے اور اس کے سابقہ معاملے پر ہے کہ سابقہ معاملات میں جو پانی مثلاً بچ جاتا ہے تو اس کو وہ ڈرائیور کیا کرتا ہے اگر اس ڈرائیور کی یہ افیشل ذمہ داری ہے کہ وہ بچے ہوئے پانی کو واپس کمپنی میں جمع کروائے اور اس موقع پر اس نے واپس جمع نہیں کروائے ان کو دے دیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر پہلے کا سابقہ معاملہ ایسا نہیں ہے یا مطلب کمپنی کے رولز ریکولیشن میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ واپس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ڈرائیور اپنی ثواب دیت پر اس کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے کسی کو دے بھی سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر انہوں نے اس کو دے دیا ہے تو یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا حصول ہے اور معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے مشتبع ہے اگر یہ استعمال کر لیں تو جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے بچنا بہتر بہت شکریہ اور زید بکر اور عمر نے بھی ترتیب پچیس پچیس اور پچاس فیصد ملا کر ایک گھر خریدا تینوں نے تیہ کیا کہ زید اس میں رہائش پذیر ہوگا اور باقی جو دو بھائی ہیں ان کے حصے کے بخدر کراہ آدھا کیا جائے گا ان کو اس تین سال تک مکان کو بیچا نہیں جائے گا اگریمنٹ ہوا یہ تین سال بعد زید بچت کر کے بکر کا حصہ خریدے گا اور عمر اپنے حصے کو بیچ کر کہیں اور گھر خریدے گا تو اس صورت میں کسی بھائی پر اس مکان کی زکاة لازم ہوگی دیکھیں جی زکاة لازم ہونے کے حوالے سے اصول پہلے سمجھ لینا چاہیے اصول یہ ہے کہ جو مال آدمی اس طرح سے خریدتا ہے کہ خریدتے وقت ہی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں بیچوں کا اور بیچ کے پیسے حاصل کروں کا تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے چاہے اس طرح سے مال بیچنے کی نیت سے آدمی جو خرید رہا ہو وہ اس کو اکیلے خریدے یا کسی اور کے ساتھ شرکت کر کے مشاہ طور پر خریدے جس طرح بھی خریدے اس میں اگر نیت بیچنے کی ہے تو زکاة اس پر لازم ہے تو جو انہوں نے اس طرح سے معاہدہ کیا ہے کہ ایک بھائی جو اعباد میں اپنے حصے کو بیچ کے وہ اپنے لئے دوسری جگہ مکان خریدے گا تو اس میں اس منصوبے کے مطابق اگر وہ بھائی مثلاً عمر انہوں نے لکھا ہے اس کی بھی نیت خریداری کے وقت یہ تھی کہ میں اپنا حصہ آباد میں بیچوں گا تو اس صورت میں اس کی بیچنے کی نیت تھی تو اس پر اپنے حصے کے بقدر کی زکاة دینا ضروری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ رحیم اللہ بلوچ صاحب ویری وام بیلکم آپ کو پرگرام میں آپ کے سوالات شامل ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے شامل نہیں ہو زکا کلہ آپ انشاءاللہ شروع سے پرگرام میں شامل رہی ہے آپ کے سوال کو ہم ضرور شامل کرنے کوشش کریں ناصر اسلام صاحب کا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو اگر دوسرا شخص گالی کا جواب نہ دے تو اللہ تعالی فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو گالی دینے والے کی طرف سے اسے جواب دیتے ہیں اور اس پر لانت بھی کرتے ہیں ایسا کچھ ہے جی اس طرح کی ایک روایت مسند احمد میں موجود ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی شخص نے ان کو برا بلا کہا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے تبسم فرمایا دوسری مرتبہ اس نے پھر بلا بلا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دوبارہ سکوت اختیار فرمایا اور اس طرح دو تین دفعہ جب اس نے یہ عمل دورایا تو ایک مرتبہ انہوں نے ان کی بات لوٹا کر اس کو جواب دیا تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیچھے گئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ وہ بار بار مجھے پرابرا کہہ رہا تھا تو جب میں نے ایک مرتبہ جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کے اٹھ کے آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے برابر اس کو جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا درمیان میں اس لئے کہ اس کو اب امید ہو گئی کہ وہ اس معاملے کو اور آگے بڑھا کہ جگڑے تک پہنچا دے گا تو اس لئے وہاں پھر کوئی خیر باقی نہیں رہا تو میں اٹھ کے آ گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود وہ دوسرے کو ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا کی عزت عطا فرماتے ہیں اور اس طرح کہ جو آدمی صلح رحمی کے لیے دوسرے کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں اور جو فقر و محتاجی کی وجہ سے نہیں بلکہ ماف اپنے مال میں اضافہ کے لیے اپنی اوپر سوال کا گداغری کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم کر دیتے ہیں تو اس حدیث کی وجہ سے یہ ایک عظیمت کا درجہ ہے ظاہر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دے وہ ان کا درجہ بہت انچا تھا صحابہ اکرام میں سب سے انچا ان کا مرتبہ ہے آل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق صدیقیت کے مقام پر ہیں تو ان کی شان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں سمجھا کہ وہ جواب دیں تو یہ عظیمت ہے اور اس میں بلا شبہ عجر ہے لیکن اگر کوئی آدمی جواب دے دے تو اس جواب دینے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا یہ اس کا حق ہے قرآن پاک کا اصول ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اتنی ہی برائی وہ اس کو بھی کر سکتا ہے لیکن عظیمت بہرحال یہی ہے کہ ایک آدمی سبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین دنیا کی عزتیں عطا فرمائے ٹھیک بہت شکریہ سار عبدالمنان وزیر صاحب سوال کر رہے ہیں ہمارے ایک جنرلسٹ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ جو کہا جاتا ہے یہ بات قرآن کے خلاف ہے اس سبارے میں کوئی رہنمائی جی یہ بہت ہی معروف ایک اعتراض ہے جو ماضی میں بھی بعض اقلیت پسندوں کے لیے قابل اعتراض یہ بات رہی اور جدی اس دور میں بھی بعض معتزلہ قسم کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے ان تتبعونا اللہ رجولم مسحورا تو یہ قرآن پاک نے کفار کا ایک مقولہ نقل کیا ہے اور کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسے شخص ہے جن پر جادو ہوا ہے تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی آپ کی نبوت کا انکار ہوتا تھا کہ اصل میں ان کے پاس نبوت نہیں ہے یہ جادو کے اثر سے اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور کوئی فرشتہ ان کے پاس نہیں آیا لیکن جادو کے اثر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہے تو یہ نبوت کے انکار کے لیے وہ یہ کار کرتے تھے اور اس پر قرآن پاک نے انکار کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس درجے کا جادو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض جسمانی اثرات ظاہر ہو جائیں جیسے کہ صحا کی روایات میں بخاری اور مسلم کی متفقہ لے روایات میں آیا ہے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے اور پھر یہ شروع سے امت میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ محققین نے کلام کیا ہے علامہ ابن قیم نے اس پر کلام کیا ہے فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحم اللہ نے اس پر کلام کیا ہے اس کے بعد بارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شبی صاحب شیخ الاسلام علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب ان سارے عذرات نے تفصیل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ سہر اسی طرح ہے جیسے ایک بیماری ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہو سکتا ہے ان کو بخار ہو سکتا ہے اسی طریقے سے سہر کا اثر ان کے جسم پر ظاہر ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور وہی کے محفوظ ہونے پر جب قطعی دلیل قائم ہے تو قطعی دلیل کے مقابلے میں امکانات پیش کرنا کہ پھر تو یہ بھی ممکن ہے پھر تو یہ بھی ممکن ہے مسلم وغیرہ کی جو روایات ہیں جن میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا ان کو جھٹلانا یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور آل سنت والجماعت کے مسئلک کے خلاف ہے پھر شکریفتی رفید اللہ صاحب فیخ خان صاحب لندن سے پوچھتے ہیں سوال کیا ڈرانے کی نیت سے بیوی کو کہنا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے جی یہ الفاظ اس وقت معاشرے میں عرف میں راہ جو چکے ہیں اور یہ بالکل طلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہٰذا اگر یہ الفاظ کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیئے ہو تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے یعنی نکاح ٹھوٹ جاتا ہے میہ بیوی باہمی رضا مندی سے نیا نکاح نیا مہار کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی لمبی چھوڑی تقریب کی ضرورت بھی نہیں یہ دو گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح کر لے تو اس سے دوبارہ نیا نکاح مناقض ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ انڈیا سے مظر خان صاحب کا سوال ہے اگر شادی تے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ لڑکی نے معاذ اللہ زنا کیا تھا مگر اب وہ توبہ کر چکی ہے تو کیا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے وہ گناہ تو زنا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن گناہ کبیرہ وہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو لڑکی توبہ کر چکی ہے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس لئے اب اس لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ گناہ کار نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ خالد وزیر صاحب پوچھے ہیں کیا جان بوجھ کر حمل ضائع کرنا قتل کے حکم میں ہے یا صرف گناہ ہے حمل کے مختلف مراحل ہے جیسے کہ شروع کے چالیس دن ہوتے ہیں اس میں وہ نطفہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد چالیس دن میں خون کا لوتڑا بن جاتا ہے پھر چالیس دن میں وہ گوشت کا لوتڑا بنتے ہیں جب یہ چار مہینے پورے ہو جائیں تو پھر اس میں روح پونک دی جاتی ہے تو شروع کے چار مہینے جو ہے اس میں بلاوزار اگر کوئی اس طرح کر لیتے تو ہر مرحالے میں وہ گناہ بڑھ جاتا ہے شروع کے مرحالے کے اعتبار دوسرے مرحالے میں زیادہ ہو جاتا ہے پھر دوسرے کے مقابلے میں تیسرے مرحالے میں زیادہ چار مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے حمل ضائع کر دیتا ہے اور تو اس میں ہے قتل نفس کا گناہ ہوگا اس کو جس طرح کے آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو اس صورت میں وہی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ محافظو بہت شکریہ شروع باما صاحب کا سوال ہے میری والدہ کے انتقال ہو گیا تھا ان کا ایک زیور میری بیوی کے پاس ہے جو ان کے انتقال کے بعد میرے پاس تھا میرے والد حیات ہیں اور دو بھائی ہیں اگر میں اس زیور کی مالیت معلوم کر کے اس کی ادائیگی کر دوں تو کیا یہ صحیح ہے اور اس میں میرے والد کا کتنا حصہ ہوگا اور ہم تین بھائیوں کا کتنا حصہ ہوگا یہ زیور جو ہے ظاہر ہے والدہ کی میراس میں سے ہے اور اس کو والدہ کی دیگر عورصہ ہے ان کو ان کا حصہ دینا ضروری ہے لہٰذا اس کی قیمت لگائی جائے اور جو چار عورصہ انہوں نے ذکر کیے تین وہ بیٹے ہیں اور ایک شوہر ہے تو اگر والدہ کے جو والدین ہے وہ حیات نہ ہو فقط یہی چار عورصہ جو انہوں نے ذکر کیے وہ موجود ہیں مثلاً شوہر ہے اور تین یہ بیٹے ہیں تو پھر یہ ان کے درمیان اس کی قیمت جو رقم ہے وہ تقسیم ہوگی اور ہر ایک کو پچیس پچیس فیصد مل جائے گا اس میں سے تو اس طور پر یہ تقسیم کرنا ضروری ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ تین و معزز مہمانان کا تمام ناظرین سامین کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ کل آپ سے ملقات ہوگی دوبارہ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ آف